اسلام علیکم ابھی ہم آمر بھائی کے پاس ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو فلٹر سسٹم لگا ہوتا ہے عام طور پر بڑے فارمز پر ہی تو زیارہ ایکسپنسیف سسٹم ہوتا ہے تو اگر اس کو کوئی چھوٹے پر مانے پر اگر کوئی ایک دو کنال پر جس نے کچن گارڈن بنایا ہے یا اس سے تھوڑا تھوڑے بڑے سائز میں اگر یہ کریں تو کون سا فلٹر اور یہ فلٹر کا پہلے کام کیا ہے اور یہ اس کا ہم سادہ فلٹر جو ہے اپنے بور کے اوپر جو ایک انچ کا بور ہوتا ہے یا دو انچ کا بور ہے اس پر کیسے لگا سکتے ہیں جی بتائیے عامر بھائی کیا کام کرتا ہے یہ اور کس طرح کام کرتا ہے کچھرا شچھرا جو ریت شیط ہوتی ہے مٹی میں یہ دیکھیں اس میں ادھر سے پانی جاتا ہے اور ایسے اس سے باہر نکلتا ہے ادھر کھولی گا ہے اچھا اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے اندر ڈسکیں ہوتی ہیں اور یہ اس کے اندر ڈسکیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو ریت وغیرہ کو روک لیتی ہیں جس کے ویسے آگے جو ہے آپ کا آتا ہے اس کے اوپر پھر یہ کور چڑھتا ہے آگے جو اگر کسی نے ڈریپنگ کا لگایا ہوئے ہیں یا کچھ چھوٹے نوزل لگایا ہوئے ہیں شاور لگایا ہوئے ہیں تو وہ اس کے اندر کھڑکچرا جا کے بند نہیں ہوتا اس کے لئے آپ دو گیجیں لگاتے ہیں ایک یہ چھوٹی سی لگا لے بندہ پیچھے گیج اور ایک آگے کی طرف یہ والی گیج لگا لے تاکہ اس کو پتہ چلتا رہے کہ پانی کا یہ بند ہو جاتا ہے اس کو ایسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ لاک ہو جاتا ہے اس کو تقریبا روزانہ صاف کرتے ہیں آپ لوگ کیونکہ آپ کا تو پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ جو سٹرابری کو جا رہا ہے یہ سارا فیلڈ کو تو اس کے لئے جارے آگے ڈریپر لگے ہوئے ہیں تو اس کو کرنا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی چھوٹے فرمانے پر کرنا چاہے تو یہ فلٹر اس سے چھوٹے سائز کا فلٹر آ جاتا ہے وہ فلٹر اور آگے دو گیجیں لگا کے تو آپ آگے اپنے لئے ایک نظام چلا سکتے ہیں یہ کتنے کا یہ فلٹر آ جائے گا اگر چھوٹے فرمانے پر گیجوں کے ساتھ کتنا خرچہ آجا سکتے ہیں دس اکزار پے میں یہ آپ چھوٹا سا سٹ اپ لگا سکتے ہیں آج سو ہزار کی گیج ہوگی سات آٹھ ہزار کا فلٹر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ آسانی سے اپنے لئے لگا کے تو ایک چھوٹا سا ایک منی فلٹریشن سسٹم کر سکتے ہیں اگر آپ بڑا نہیں کرنا چاہتے ہیں